اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو میرے چینل سٹوری آف لائف کے اس نہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب کو ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش ہوں کے سلامت رکھیں آپ بات رکھیں الحمدللہ آپ بھی میرے دیفینڈوی بہت اچھی ہے بہت پیاری ہے سو میرے پیار پیار ویوورز میں پھر حاضروں کے بہت ہی ملسی کے ویلوگ کے ساتھ so without wasting any time let's start our vlog بسم اللہ الرحمن الرحیم so viewers and finally vacations ختم and back to work so ڈ��ئی میں پھر حاضروں ویلوگ پھر راہے ہمارا گفر بس جی بہت تھگئی تھی صبح مرا اٹھنے کا بلکل دل نہیں کر رہا تھا لیکن خیر اٹھنا رہا تھا بس اٹھے پھر ناشتہ وغیر کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد مجھے بہت ہی مزید کا سرپرائز ملا باب میں لیے موبائل لی آئے میں باب اس نے کب سے کہہ رہا ہے مجھے نے ایک موبائل لیا دی مجھے موبائل لیا دی میرا ایک موبائل سے گزار نہیں ہو رہا تو بابا کہتے ہیں کہ اچھا میں دیکھوں گا دیکھوں گا تو بس پھر نیکس دی موبائل لے کر آگئے اور تینکیو بابا تو بس دی میرا موبائل نیا آگیا ہے اور یہاں ہم کر رہے ہیں اپنے موبائل کی انبوکسنگ جی تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو موبائل کیسے لگا مجھ تو خیر اپنا موبائل بہت پسند آیا ہے بہت اچھا ہے بہت پیار ہے اس کے لئے فیٹرز ہیں ہوں بھی بہت اچھے ہیں سارا کچھ بہت اچھا ہے اچھا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرے آبا کی نا موبائل کی شاپ ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے موبائل کی شاپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے موبائل ہوں کے ہر ترہاں کے ہر رائٹی کے کامنا ایسا نہیں ہوتا مجھ لگتا ہے جن کی نا جو چیز جس کا بزنس ہوتا ہے ان کے کار وہ چیز نہیں ہوتی تو ہم بھی چھوٹی ہو جتی تو میرے گھر میں موبائل نہیں تھا ایک چھوٹا موبائل ٹائپ والا تو وہ ہی تھا تو بس میرے پاس ایک ایک موبائل تھا بہنا بابا سے بڑی نظید کی اور بڑا بابا سے کہا تو خیالہ بلے اے ملین ہے موبائل اور یہ اس کی سائے چیزیں ہیں یہ اس کا چارجر بغیرہ اس کا مجھے چارجر اتنا خاص پسند نہیں آیا اس کی نا جو ڈڑکے بلے یا پھر جو بھی ہے نا مجھے اتنا خاص پسند نہیں آیا کیونکہ وہ اتنا خاص پسند نہیں آیا اس کی طرح سے موبائل ٹائپ چارجنگ پہ لگا ہوں تو وہ بس ہو جائے اب میں ایک پوست پڑی تھی اس میں لکھا ہو تھا کہ آپ دنیا میں سب زیادہ نصدیک کس کے ہیں تو آگے لکھا ہو تھا چارجنگ پوائنٹ کے اور مجھے مفرد کے اتنا خاص پسند نہیں آئی میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں سب زیادہ نصدیک چارجنگ پوائنٹ کو تھے اتلیس میں تو بہت ہوں موبائل کی انبوکسنگ ہو گئی اور اس کے بعد جو پیکنگ وغیرہ کی تھی جو موبائل مری میں شاپنگ وغیرہ کی تھی اب اس کو اپن وغیرہ کرنا تھا اپنے جگہ پر شیئر کرنا تھا میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ مری سے کیا کیا لائی کیا نہیں لائی کیا چھوڑائی کیا رکھا کیا نہیں رکھا تو اس طرح میں جیوری لکھا گئی تھی میں نے ہینڈ بیگ بنے گئی تھی میں جنگ میں ہینڈ بیگ تھی میں نے کہا چھوڑائی تھی یہ بہت مثالہ شاای من نمی پورا ڈے láڈے تو ہی اس میں ڈے لہا لیکٹ بیาง مر signs یہسا تھا مطلب کہ یہ کچھ چیزیں ہی تھی کوئی ملتان میں نیم لیتی تھی تو میں نے کہا یہ بہت بیار ہے تو لے رہتے ہیں اچھا اب میں وہاں پر جو شوز آئی انہوں پر میں شوز ٹوٹ گئی تھی تو پھر میں نے نیا شوز لیا اور یہ ساتھ میں میرے بھائی کی بھی شوز آگئی جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کیونکہ نہ جگہ نہیں تھی تو پھر میں میرے بھائی میں تھوڑی بہت جگہ تھی تو پھر میں نے کہا چلو میرے بھائی میں گھسالو زور سے گھڑالو تو یہاں وہاں سے میں نے لیا ہے ایک دوبٹہ اور ایک چادر بھی لی تو وہ میں آپ کو اب بھی نہیں دکھاؤں گی جو میں پہنوں گی تب دکھاؤں گی تو یہ رہا میرا بہت فیوریٹ مالا بیگ بہت ہی پیاری میں میں کہیں بھی جاؤں اور بیگ نہ لوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں دیوانی ہوں بیگ مطلب کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں بیگ یہ خوبصورت سا پیاری سال 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 سالیس سا بیگ کہاں سے ملتا ہے اور بس میں بھی ہماری تھی بھی تمہیں دکان لگا بھی بیگ کی اور میں کہتی ہوں کیا کروں میں بس مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں تو بس میں نے وہاں سے لیا ہے بیگ یہ بہت بیار تھا اس کی بہت 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 بیاری سے اس کی پیکنگ کی ہوئی تھی لیکن اگر میں پیکنگ کو بیگ میں لکھتی تو باقی چیز نہیں آسکتی تھی تو پھر بس ہمیں بخشک بreiben پیکنگ میں بہت بہت اسئولی ہوتی ہیں و很多 نہیں میں نے کہا کہ ہمیں کچھ چیزیں اپنے بیگ میں گھسا لیں کہ ہنڈ کری ہمیں گاڑی میں نکال لوں گی کھا لوں گی لیکن وہ ہنڈ کری بابا نے پیچھے لگ دیا تو میں پورا راست میں بھول ہی گئی میں نے پورا راست میں خود کوئی کوستی رہی کہ ہاں میں نے وہ سائی چیزیں پیچھے لگ رہی اب میں کیا کھاؤں گی پھر خیر آمان نے اور چیزیں دلاتی پھر ہم نے وہ کھاؤں گی تو یہ فائدہ یہ ہوا کہ آپ میں پاس بہت سائی چیزیں پڑی ہوئی ہیں میں پھر دلات کھاؤں گی بہت مزے آئے گا اس کے بعد آتے ہیں تھوڑی کھانے پہنے کی چیزیں پہ ہیں کھانے پہنے کی چیزیں پہ ہیں آپ لوگوں کو بتا ہے میں نے وہاں پر بہت ساری چوکلیٹ شاپ ایکسپلور کی تھی اور اب جب میں ایکسپلور کر رہی تھی تو پھر مجھے کچھ لینا تو تھا تو میں نے اتنے ساری چوکلیٹس اور اتنی ساری کے کہ کوئی تو ساری چوکلیٹس بہت جنک لے لیا تو میں مجھے بہت غصہ کر رہی تھی کہ اتنا ساری جنک لے لیا یہ کیا ہے میں نے کہا ماما جی اچھا نا کوئی بات نہیں تو پھر ماما نے کہا بیٹا خیال کیا کرو تو وہاں سے مل رہی تھی یہ پرشوم سٹکس تو اس کی سمیل ویسے میں بہت کم مل لیتی ہوں کیونکہ بہت دارک ہوتی اسی سمیل لیکن اس کی سمیل اتنی سوفت تھی بہت مزدی کی سمیل تھی تو میں نے کہا بھائی یہ تو اگلین نہیں ہے تو پھر یہ بھی میں لیا اور ساتھ میں میں نے اتنی سائے چوکلیٹس لے لی کہ میں کیا بتا ہوں تو مری جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب وہاں سے جا کے اپنی مری سے بہت سائے چوکلیٹس چوکلیٹس اور نککک اور املیاں کیا بتا ہوں ملتا ہمیں تو مزدی بہت ملتی نہیں مری سے ایسی مزدار املی ملتی ہے کھٹی کھٹی اور میں جب ہی مری جاتی ہوں تو لازمی دو تین ڈبے زیادہ لکھ رہتی ہوں یہ حال ہے کہ میرے جو کزن ہیں مجھے کہا جاتے وقت جب تم آؤں گے میں نے کہا مری کی ملی بہت ہی مشہور ہے ہر کوئی مری کی ملی بہت ہی مزدی کی ہے تو بس جی مجھے وہاں پر جو لٹر پٹر ملا میں نے بھی سب کچھ لے لیا کچھ بھی نہیں چھوڑا مری کی ایک دکان سے چوکلیٹ لیا مطلب کہ مری والے جب بھی میں جاتی تھی تو کہتے ہیں آئیں بھاجی آئیں آپ نے نئی چوکلیٹس لیا ہے ہم نے ایک کہتی تھی ہوا دیکھیں دکانو لوگ پتہ چل گیا کہ بھاجی چوکلیٹ لینے آتی ہے تو بس ہم نے بہت ساری چوکلیٹ لی بہت ساری شاپنگ کی اور یہ میں سارا سامان ہو گیا یہاں سے بھی مجھے دیکھنے میں موہے پانی ہی آ رہا ہے تو بس املی کا نام لے گئی اور آگے املی اور اس میں اتنی مزدکی املی ہے املی اتنی مزدکی ہے آپ لوگوں کے بہت بہت کھٹی پھکی مٹھی بہت مزدکی املی ہے تو بس ہم نے املی بھی لے لیا چوکلیٹس بھی لے لیا سارا سامان ڈے لیا اور میرے بھو میں پانی ہے میں جلکہ میں اٹھے کھا لوں تو بس ابھی تو نہیں کھا سکتی لیکن آپ سے ضرور کھاؤں گی اور اگر آپ لوگ کو کوئی بھی چیز چاہیے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں میں بالکل مرانی کروں گی کیا آپ پاتے ہیں کتنی بڑی دل کی مالی کو تو بس جی آپ لوگ لے لیں اوکی جو تو ہم لوگ مری جائے آپ تو پتہ کہ ڈرائی فروٹس کتنے اچھے ملتے ہیں تو پھر ہم لوگ مری جائیں اور ڈرائی فروٹس نہ لیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو بس جی وہاں سے میں نے ڈرائی فروٹس کی جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ ملک سین ملنے سے کھا میں نے طور سے کہا جو دو اس پر کہا میں نے اپنی چیزیں میں نے اپنی چیزیں دکھا دی اور ساتھ میں یہ ہم نے لیا ہے امبریلا چلیں یہ امبریلا ہمارا نہیں ہے یہ میری آنٹی کا ہے وہ ہمارے پاس ابھی فی الحال چھوڑ گئی تھی آپ خیال رکھنا پھر ہم بات ملے جائیں کہ میں ساتھ میں آنٹی اور ماموں بھی ساتھ گئی تھی تو یہ امبریلا ہے ہمارا پتہ نہیں کدھر کھو گیا مجھے مل رہی رہا تھا تو بس جی تو ہم نے یہ امبریلا لیا بہت ہی مزی کریا میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ جب بھی مری جاتے ہیں تو ایک چھتے جی تو لازمی لینی ہو تھا اچھا ہم نے گول رکھ سے لے گیا سو گائز آپ نے کھانے گول رکھ پہ نہیں کھانے مرزی یہ آپ کی بنا میں تو کہی تھی لے لے بیشا کے 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 دیونکت بریدی کھیں آپ کو بھی لیکی لیکی já بھی لیکی ہے بیدام گیا وہ بھی لڑکی ہے یہ کہ آپ نے کتنا بیدام کھا لیا لڑکی کھا لی ہے یہ ہے یہ یہ جو آپ نے اس قرآن پودا ہے یہ ایک آپ نے کھایا اندار لس ام Gaussian ڈیپ کریں گا پھر آلام میں مر ذا ہری اچھا پہا کھر تنگ سن نہیں پہلے ہبھی ڈیپ کروں گا پھر ڈیپ کریں گا نہیں sitten پہلے ڈن کریں گے پھر ڈن کریں گے پھر نکھ پھر ہم ٹمی میں لے جائیں گے پھر ہم ٹمی میں لے جائیں گے پھر ہم ٹمی میں culprit نہیں ہوگا نہ ایسی کہ ٹمی میں گ beaut possibly نے میرے ٹمی میں معیارے jak مچ کچھ choix اچھا ہم پھر10 ماجکinha کٹ یہ ست سیٹ겠죠 کی wise جو بھی ہے اچھا تو گیکٹ خراب ہو گئی ہے مزیدار 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 تو بس جی یہ تھی ہماری مزیدار سی گپ شاپ میری بہن کو مکا بلنا چاہیے بیٹھ گئی تھی کھانا اور اس کو کمپنیشن چاہیے ہوتا ہے بلا دام اور ابلیہ کیا کمپنیشن لیکن بس نکال کے بیٹھ گئی تھی تو بس جی اس کے بعد بھی ہم نے نوڈلز کھائی کہ ہماری بھی نوڈلز کھائی نہیں تھی بہت دنوں ہو گئے تو بس جی آج کے بلوگ یہیں تک ہے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ